موسن ٹی وی ہماری پردہ بینائی سے دور ہے آج ہم ایک ایسے شہر کی بات کریں گے جو ہاتھوں سے پتھروں کو تراشیگی امارتوں کی وجہ سے اس دنیا کے عجوبات میں شامل ہوا میں بات کر رہا ہوں اردن کے شہر پیٹرا جسے عربی اور اردو میں البترا بھی کہتے ہیں اردن کی یہ تاریخی عجوبہ پہاڑوں کو کارڈ کر کی جانے والی تعمیرات کی حوالے سے ایک شہرت رکھتا ہے پہاڑوں کے رنگ میں کم و فلاج ہو جانے کے باعث یہ تاریخی شہر مغربی دنیا کی نظروں سے ٹھارہ سو بارہ تک اجل رہا کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ممکنہ طور پر پانچویں قبل از مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا آج یہ اپنی پرحبت امارات کے باعث سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے اور اسے عالمی سکافتی ورثے میں شامل کیا گیا ہے سن دو ہزار ساتھ میں اردن کے قدیم شہر پیٹرا کو دنیا کے ساتھ نئے اجابات میں شامل کیا گیا تھا گزشتہ دو سالوں سے اردن میں آنے والے سیاہوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے ٹور اپریٹرز اسے مشرقے وسطہ میں سیاہوں کے لیے محفوظ مقامات میں شمار کرتے ہیں عبر ارسان ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے پیٹرا ڈیولپمنٹ اینڈ ٹوریزم آتھارٹی کے چیف کمیشنر سلمان فراجات کا کہنا تھا کہ آج ہم پیٹرا کے روز سٹی آنے والے سیاہوں کی تعداد دس لاکھ انہیں پر بہت خوش ہیں واقعی یہ ایک ریکارڈ تعداد ہے سلمان فراجات کے یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے ایک سال میں دس لاکھ سیاہوں نے پیٹرا کا دورہ کیا یقیناً اس سے ہم پر سیاہوں کے لیے سہولیات اور انفرسٹرکٹر کو بہتر بنانے کے لیے دباؤ بڑھتا ہے پیٹرا آنے والے اکثر سیاہ یا آنے کے لیے اونٹ پر سفر کرتے ہیں اس لیے اثارہ قدیمہ والے اس شہر میں اونٹ مالکان سیاہوں کو قرائے پر دینے والے اونٹ کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں یہاں تحائیو کی خریدارے کے لیے مختلف سٹال بھی لگائے گئے ہیں سیاہ الخزنہ کہلائی جانے والی بلڈنگ کے سامنے تصویر زیادہ بنواتے ہیں یہ قدیم شہر وادی موسا میں پہاڑوں کو کھوٹ کر برایا گیا تھا چٹانوں کے منفرد رنگ کی وجہ سے اس قدیم شہر کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے پیٹرا دراصل نبتی قوم کا در الحکومت تھا قوم سمود سے شروع ہونے والے چٹانوں کو تراشنے کا آٹھ نبتیوں کے دور میں کافی ترقی کر گیا قوم سمود کے متعلق ایک ویڈیو میں پہلے اپنے چینل پہ پوسٹ کر چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نبتی ایک تعلیم یافتہ قوم تھی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کا اپنا لکھا ہوا کوئی تحریری ریکارڈ اصری تحقیقات کی نتیجے میں سامنے نہیں آیا ان کی تاریخ کے بارے میں زیادہ تر ریکارڈ ان کے معاصر اقوام سے ہی ملتا ہے قدیم یہودی مورخ جوزیف کی مطابق نبتی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ شمالی عرب میں آباد ہوئے اس دور میں دوسری قومیں اپنی فوج کے بلبوتے پر سلطنتیں قائم کیا کرتی تھی نبتیوں نے اس کے بالکل برعکس تجارتی بنیادوں پر اپنی سلطنت قائم کی انہوں نے تجارت کو اتنا فروغ دیا کہ ایک وسیع و عریض سلطنت کی بنیاد رکھی جو مجودہ دور کے اردن سے لے کر سعودی عرب کے مشرقی اور عراق کے جنوبی حصے سے ہوتی ہوئی حضر موت اور یون تک پھیلی ہوئی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو کافلہ اپنے ساتھ مصر لے کر گیا تھا اس کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ وہ نبتیوں کا ایک کافلہ تھا بائبل نے بھی اسے بنی اسماعیل کا کافلہ قرار دیا نبتیوں کا روچ اس زمانے میں ہوا جب اسکندر اعظم الیکزینڈر دی کریٹ یونانی سلطنت کی بنیاد رکھ رہا تھا نبتیوں کے سب سے بڑی طاقت علم تھی ان کے ایڈوینچر پسندوں نے بہت سی بری اور بحری راستوں کا کھوج لگا کر انہیں تجارت میں استعمال کرنا شروع کر دیا اس دور میں جب مروف تجارتی راستوں پر ایسے قبائل قابض تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے نبتیوں نے نئے نئے محفوظ راستے دریافت کی انہوں نے کوئی ایسی ٹکنیک دریافت کی جس کی مدد سے وہ پانی کا زخیرہ سٹور کر کے اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے اسرائیتوں نے راستے میں موجود پانی کے زخائر سے بے نیاز کر دیا جن پر لوٹ مار کرنے والے قبائل کا قبضہ تھا اس دور میں بنی اسرائیل زوال پذیر ہو چکے تھے اور ان کی دو بڑی سلطنتیں یہودہ اور اسرائیل نبوکت نظر کے حملوں کے باعث تباہ ہو چکی تھی موجودہ اردن کے علاقے پر اودمیوں کا قبضہ ہو چکا تھا جو کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بھائی حیسو کی اولاد تھے حیسو کی شادی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی غالباً اسی رشتے کے باعث نبتیوں کے اودمیوں سے اچھے تعلقات تھے اور انہوں نے اودمیوں کے دارالحکومت پشیرہ جو کہ اردن کے موجودہ قصبے تفیلہ کے جنوب میں واقع تھا وہ بنیاد بنا کر پیٹرا کی بنیاد رکھی نبتیوں نے اپنے دور میں اردگرد کی رومی اور مصری سلطنتوں سے اچھے تعلقات قائم رکھے یہ لوگ چونکہ عرب کے سہرائی رستوں سے واقف نہ تھے اس لئے انہوں نے نبتیوں کو تجارت کی ازادی دی نبتیوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ ان میں کسی قدر جمہوری نظامی موجود تھا ان کی دعوتوں میں بادشاہ اپنا کھانا خود اٹھا کر لاتا تھا اور اپنی باری پر دوسروں کی خدمت بھی کیا کرتا تھا پیٹرا کے علاوہ یہ لوگ مدائن سالح اور دیگر مقامات پر بھی عباد رہے شروع میں تو یہ لوگ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب یعنی دین توحید پر ہی کاربند رہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کے زیر اثر ان میں بھی شرک کا گلبہ آ گیا پیٹرا سے ملنے والے مجسموں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی بد پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے پانچویں صدی قبل از مسیح سے لے کر تیسری صدی اسوی تک تقریباً آٹھ سو سال تک نبتیوں کی حکومت اس علاقے پر قائم رہی دوسری طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے پیروکار توحید کی دعوت پھیلانے میں مشغول رہے چوتھی صدی کے عوائل میں رومی بادشاہ قسطنطین نے اسائیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب قرار دے دیا اس کے بعد اہلِ قلیصہ دنیا سے شرک اور مشرکین کو مٹانے کا عظم لے کر نکل کھڑے ہوئے اسی مہم کے دوران انہوں نے پیٹرا پر بھی حملہ کیا اور نبتیوں کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اس کے بعد سے لے کر آج تک نبتی بکریوی حالت میں باز اور ممالک میں موجود ہیں صحیح بخاری کی باز حدیث میں نبتیوں کا ذکر ملتا ہے یہ لوگ اہدِ رسالت میں بھی شام اور اردن سے اناج اور سبزیاں لے کر مدینہ آیا کرتے تھے جب مسلم افواج نے اردن مصر اور فلسطین فتح کیے تو ان کی اکثریت نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اب یہ اردن کے عرب بدوں کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں نبتیوں کے عروج و زوال سے یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس دنیا میں کسی چیز کو دوام حاصل نہیں کوئی قوت اپنے وقت کی جتنی بڑی قوت بھی ہو وقت کے ساتھ ساتھ اسے زوال آ ہی جاتا ہے یہی حال انسانی زندگی کا ہے اپنی جوانی اور قوت کے دور میں انسان نجانے خود کو کیا سمجھتا ہے لیکن اسے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسے بھی زوال آئے گا اور اس کے بعد اسے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے دنیا کی یہ عروج و زوال دونوں ہی انسانوں کے لیے امتحان کی احسیت رکھتے ہیں ہر شخص اور ہر قوم کو اس کے کیے کا پھل ملنا ہے موسیقی 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 موسیقی